اسلام علیکم ناثرین ایک نئی ویڈیو میں آپ کو شامتید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ آلور چکن کے ساتھ گھر میں کباب کس طریقے سے تیار کر سکتے ہو لیکن یہ جو کباب کی ریسپی میں آپ کے ذاتے شیئر کرنے لگی ہوں اس میں سپیشل بات کیا ہے اس میں سپیشل بات یہ ہے کہ اس میں آپ نہ تو صرف میرچ ایٹ کریں گے اور نہ ہی آپ سبز میرچ ایٹ کریں گے اور نہ ہی اس کا ذائقہ جو ہے تھوڑا روایتی قسم کا ہوگا بلکہ جب آپ اس کو ٹرائے کرو گے ایک دفعہ تو آپ کو اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا ہٹ کے لگے گا لیکن پہلے جانا لیتے ہیں کہ اس کو بنانا کس طریقے سے ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے چکن لینا ہے چکن کو لینے کے بعد آپ نے اس کو بوائل کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے جب اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھنا ہے تو آپ نے اس میں کچھ پیسز آپ نے لسن کے ڈال لینے ہے اور اس کے اندر آپ نے آدھا چمچ کے قریب آپ نمک ڈالو یا جسے آپ نمک کو پسند کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نمک اس کے اندر ایڈ کر لو اس کے بعد آپ نے اس کو چوپر میں پیسنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کے ریشے علید علیدہ کر لینے ہے اور آپ نے اتنے پانی کے اندر اس کو بوائل کرنا ہے کہ اسی پانی کے اندر اچھے طریقے سے گل جائے اور اس کا پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو نمبر دو آپ نے اس کے اندر آلو لینے ہیں آلو کو آپ نے اسی طریقے سے بوائل کرنا ہے کہ آپ نے اتنا پانی لینا ہے جس کے اندر آلو بوائل ہو جائے اور آلو کو بوائل کرتے ہوگے بھی آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک آئٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ درمیانے سائز کا پیاس لگے اور اس پیاس کو آپ اچھے طریقے سے آپ پیچز میں کٹ کر لوگے اور کوشش کیجئے کہ بہت باریک آپ کٹو اسی طرح ٹرماٹر بھی میں نے ایک درمیانے سائز کا لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں دنیا آئٹ کریں گے دنیا آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں انار دانا آئٹ کریں گے انار دانے کو ہم لوگ پہلے پیسنے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دو جب آپ پانی میں اس کو ڈپ کر دو گے تو یہ ایک دکھ پیسنے میں بہت آسان دے گا اور دوسرا جب ہم اس کو کٹلس کے اندر آئٹ کریں گے تو اس کے جو دانی ہیں وہ ہمارے دانتو کے نیچے نہیں آئیں گے بلکہ اس کا ایک اچھا سا منفرید سا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں فیل ہوگا کہ اس کے اندر تھوڑا سا ہٹ کے ٹیسٹ آجے گا لیکن جو انار دانے کا دانہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کے موہ کے اندر نہیں آئے گا اور آپ کو ایریٹیشن نہیں ہوگی کسی طرح کی جب انار دانہ آپ کے پاس ایک کریمی فارم میں بن چکے تو اب ہم ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے میکس اپ کریں گے یہ سب سے پہلے میں نے چاٹ مسالہ لیا اور دو بڑے کھانے والے جو چمچ ہوتے ہیں وہ چاٹ مسالہ آپ اس کے اندر ایڈ کرو گے اس کے بعد میں اس کے اندر علو ایڈ کرنے لگی ہوں نبر دو پہ ہم لوگ اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے اسی طرح ہم لوگ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے میکس اپ کر لیں گے اب میں اس کے اندر دھنیا ڈالوں گی اور یہ انار دانہ ہے جو ہم نے بلکل کریمی فار میں بنا لیا ہے اس کو ہم لوگ آس پہ میکس اپ کریں گے اب ساری چیزیں کو مچھے طریقے سے میکس اپ کریں گے اور ایک اچھی شیپ میں ہم اس کو بنا لیں گے اب آپ اس کو اپنی پسند کے اکارڈنگ آپ اس کو کسی بھی طرح کی شیپ دے سکتے ہو اب آپ اس کو کس کے ساتھ بنائیں گے اس کو فرائی کرنے سے پہلے ہم لوگ کیا مٹیریل تھیار کریں گے اس کے لئے میں نے دو سمجھ کے قریب بیسن لیا ہے بیسن لینے کے بعد بیسن لینے کے بعد میں نے اس کے در ایک ادھر انڈر ڈالا ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا ہم لوگ نمک آئیٹ کریں گے نمک آپ کام چاہ زیادہ رکھ سکتے ہو جیسے آپ کو ٹیسٹ اچھا لگیا آپ اس سے آپ کر لو اگر آپ کو لگے کہ یہ میٹریل تھوڑا سا گھاڑا ہو گیا تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی آئیٹ کر سکتے ہو لیکن پانی بس اتنا سونا چاہیے کہ یہ تھوڑا سا اس کی ٹھیکنیس تھوڑی سی کام ہو جائے اب ہم اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کریں گے جتنی دیر میں ہمارے کباب فرائی ہو رہی ہے اتنی دیر میں ہم لوگ ساتھ میں چٹنی بھی تیار کر لیتے ہیں آپ کسی کسی تیار کروکے چٹنی کو تیار کرنے کے لیے اس میں سب سے پہلے آپ نے دو عدد مرچے لیے اور درمیانے سائز کی دو سبس مرچے لے لو اس کے بعد آپ اس کے اندر دنیا تھوڑا سا ایٹ کروگے اور تھوڑا سا آپ اس کے اندر پودین ایٹ کروگے اس کے بعد اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ آپ اس کے اندر نمک ایٹ کر دوگے نمک ایٹ کرنے کے بعد ایک بول کے قریب ہم اس کے اندر دہی ایٹ کریں گے جب جو مٹیریل آپ کے پاس ٹریڈی ہو جائے تو آپ نے جو باقی دہی تھا اس کے اندر آپ اس کو ایڈ کر لو اور یہ آپ کے پاس ایک مزیدار سی جو اتنی جو ہے تیار ہو جائے گی اگر آپ نے اس انداز سے پہلے آلو چکن کباب نہیں تیار کیا تو اس کو ضرور ایک دفعہ ٹرائے کریں آپ کو اس کا ذائقہ جو ہے تھوڑا ڈیفرنٹ لگے گا اور اس کا ذائقہ جو روایتی کباب پر ہم لوگ تیار کرتے ہیں جس میں ہم لوگ صرف مرچیں اور سبس مرچیں ایڈ کر کے ہم لوگ تیار کرتے ہیں یہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے آپ کو لگے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ آپ کمرس میں اپنی رائز ضرور دیا کریں کہ اگر آپ نے اس سے کہ اگر کبھی آلو چکن کباب ریڈی کی ہیں تو آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا تھا اور اگر اس میں مزید امپروگمنٹ اگر ہم لانا چاہے تو ہم اس میں مزید کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اپنی رائز ضرور دیجے کا اپنے تجربات کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ میری بھی مزید امپروگمنٹ ہو سکے اور میرے علاوہ جو لوگ مزید اس ویڈیو پہ آئے ہیں وہ آپ کے کمرس پڑھیں تو ان کے بھی امپروگمنٹ ہو سکے خوش نہیں ہستے مسکراتے نہیں اور اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کو بھی اپنی ذات سے ہمیشہ خوش اور ہستے مسکراتا ہوا رکھیں اللہ حافظ